السلام علیکم نایاب زمانے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر آج میں آپ کو بتاؤں گی جو دہی زندگی میں اپنے واقعات سنا رہی ہوں آپ کو کہ کیسے وہ گاؤں کی زندگی تھی فریج بھی نہیں ہوتے تھے ٹوکریاں دے کسے سناتے پڑولیاں دا داستے تا مرچ کی فصل کا بھی آپ کو بتایا میں نے تو یہ وہ چل رہا ہے سارا سلسلہ تو وہ زندگی تو ظاہر ہے وہ ایک دو قصوں میں وہ چیزیں تو بیان نہیں کی جا سکتی لیکن جب ہم سفر کرتے تھے اس زمانے میں جو سفر ہوتا تھا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کتنا مشکل سفر ہوتا تھا جو ہم کرتے تھے کیونکہ آج تو ائر کنڈیشن بسے ہیں اور ٹرینے بھی بڑی اچھی ہیں اور بہت آرام دیس سفر ہو گئے ہیں ان کے لوگوں کے پاس اپنی زدہ تر لوگ کے پاس اپنی گاڑیاں ہو گئی ہیں اور وہ مطلب کہ اب سفر ویسا سفر نہیں رہا جو اس زمانے میں سفر ہم کرتے تھے اور وہ کتنا مشکل سفر ہوتا تھا تو سفر دیاں داستانہ سنو پتہ چلے گا کنے مشکل دور سن تو اتنے مشکل دور میں بھی ہم نے سفر کیے ہیں آج آرام دے جو زندگی ہے اس کا بھی لطف اٹھا رہے ہیں لیکن وہ جو تکلیفیں تھی نا وہ جو سفر کے نام پر وہ بھی آپ کو میں بتاتی ہوں جب ہم نے وہاں جانا ہوتا تھا نا کنڈری میں ہیدراباد رہتے تھے ہم تو وہاں سے پھر ہم رکھتے سفر جب بانتے تھے نا صبح ہمیں چھ بجے وہ مومنٹ تو صبح اٹھتے ہی ہیں سب کوئی ایسا کوئی مہرکانی مارنے احساس ہی چھ بجے اٹھ کے تو وہ ہوتا تھا کہ چھ بجے اٹھنا ٹرین پھڑ نہیں ہے ٹرین نہ نکل جاوے جلدی جلدی اٹھ جاؤ جلدی جلدی بچوں کی میں میرے بچے چھوٹے ہوتے تھے ان کی میں زیادہ تر سمان تو میں رات کو ہی پیک کر کے رکھ لیتی تھی جو ساتھ لے کے جانا ہوتا تھا لیکن پھر زیارے صبح بچوں کو اٹھ کے کپڑے چینج کرنے ہیں ان کی نیپیاں چھوٹے ہوتے تھے بچے ان کو تیار کرنا ہے ناشتہ تھوڑا سا بنانا ہے کھانا ہے وہ ساری تیاری کر کے چلیں جی پھر ہم ایک فلیٹ پہ رہتے تھے وہ پجبی منزلتے فلیٹ سی سو سیڑھی ہمیں اسی سیڑھی اتر کے نیچے آنا پڑتا تھا بہت انچائی پہ تھا وہ فلیٹ تو پھر ہم آتے تھے وہاں سے ہم پکڑتے تھے رکھا رکھے میں ہم بیٹھتے تھے اور پھر بچے ہوتے تھے سمان چلو جی چلو بھئی سفر شروع ہو گیا ہیدر آباد سٹیشن پہنچتے تھے وہاں آٹھ بجے مرپو خاص کے لیے ٹرین جاتی تھی مرپو خاص جانے کے لیے تو پھر ہم اس پلیٹ فارم پہ پہنچتے تھے وہ بڑی لمبی داستان ہے سیڑھیاں چڑھ کے دوسرے پاس جانا پہندا تھی کہ اس پلیٹ فرنٹ والے پلیٹ فارم پہ گاڑی نہیں آتی تھی وہاں پہ پنجاب والی آتی تھی گاڑیاں تو پھر ہم وہ بچوں کو اٹھا کے دی چلو سمان چکو اور دوڑو جی ہونتا تھی تو وہ جاتے تھے پھر چلو ٹرین میں بیٹھ جاتی تھی اور سکون آ جاندہ تھی پھر چلو سکون ہے کہ ٹرین میں بیٹھ گئے لیکن اس زمانے میں ہوتا تھا عورتوں کے لیے ایک الگ ڈبا ہوتا تھا کہ جو عورتیں اپنے مرد حضرات کے ساتھ جیسے بیٹھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بیٹھ سکتی تھی لیکن ایک عورتوں کے لیے الہدہ سے ایک ڈبا ہوتا تھا کہ اس میں صرف عورتیں بیٹھتی تھی تو وہ پھر اس میں میرے ہزبن مجھے بٹھا دیتے تھے بچوں کے ساتھ اور سمان اور وہ خود دوسرے اس میں بیٹھ جاتے تھے تو وہاں پر پھر یہ ہوتا تھا کہ چلے بھی سفر شروع ہو جاتا تھا پھر وہ جو ٹرین چلتے تھے چک 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 ٹرین چل رہی ہے اور اسی بیٹھے یہاں بچے رو رہے ہیں اور کوئی چیز نہیں ہے بچوں کو دینے کے لیے کہ آج تو بڑی چیزیں ہیں نا یہ دے دو وہ زمانے میں اتنی چیزیں نہیں ہوتی تھی تو بچوں کو بھی چک کر آنا ہوتا تھا اور پھر وہ ایک کو فیڈر دی ہے دوسرے نیپی چینج کرنی ہے اس کو یہ کرنا ہے بڑا مشکل سفر ہوتا تھا بچوں کے ساتھ خاص کر گرمی میں گرمی میں بہت گرمی لگتی تھی اور میں آپ کو بتاؤوں ایک بات کہ اس زمانے میں برکہ پہنتی تھی میں تو وہ برکہ پہنا ہوتا تھا پوری بچے ساتھ ہوتے تھے گرمی تو پورا نیچے تک برکہ اور نکاب سوٹیا ہوئے ہیں اور بچوں کے ساتھ بڑا مشکل وہ سفر ہوتا تھا سمجھ ہی نہیں آتی کریے کہ کچھیں پھس گئے ہیں سفریں پہ جا رہے ہیں پولیس رات کے اوپر چلنے کے لیے جا رہے ہیں مجھے تو یوں ہی لگتا تھا کہ پولیس رات سے گزر رہے ہیں بہرحال وہ تو ایک مینک مزاق کے طور پر بات کہہ دیئے کہ بڑا مشکل تھا اس زمانے میں سفر کہ ٹرین میں بھی گرمی ہوتی تھی ٹرین چل دی جا رہی ہے پھر ہم پہنچتے تھے میر پر خاص تقریباً دو گھنٹے ٹرین لیتی تھی وہاں پہ پہ پہنچتے تھے وہاں سے آگے کنڈی کے لیے دوسری ٹرین چینج کرنی ہوتی تھی اس ٹرین کا انتظار کرتے تھے کیونکہ زیادہ تر لوگ کرتے تھے تو زیادہ تر وہ ٹرین اس کے انتظار میں کھڑی ہوتی تھی کہ ہیدراباس سے ٹرین آئے لوگوں نے بیٹھنا ہوتا تھا تو وہ جلدی سے سمان چکو جل جلدی وہ سامنے ہی کھڑی ہوتی تھی ایک جگہ پہ ہیدراباس سے جو ٹرین جاتی تھی وہ کھڑی ہوتی تھی اور سامنے ہی دوسری کنڈری جانے والی وہ ٹرین کھڑی ہوتی تھی تو پھر اس میں جلدی سمان وہاں سے شفٹ کر کے دوسری ٹرین میں بیٹھ جاتے تھے دس بجے بس بھی بیٹھ گئے بیٹھے رہو اب جب وہ ان کی مرضی ہوگی وہ چلائیں گے تو اسی انہوں چلا نہیں سکتے بس تڑا کم سی جا کے بیٹھ گئے ہو تو بیٹھ جاتے تھے بچے رو رہے ہیں کچھ ہو رہا ہے تنگ ہو رہے ہیں لیکن کوئی مسئلہ نہیں ریلوے والوں کو کوئی جلدی نہیں ہوتی تھی کہ ہی اسی ٹائم نہ چلا دی تو وہ پھر بیٹھ کے پچھو اللہ اللہ کر کے جب ٹرین چلتی تھی میرے حضبن بار بار آتے تھی وہ اکھڑکی میں سے دیکھ کے چکر لگا کے پھر چلے جاتے تھے جب تک ٹرین چلتی نہیں تھی چل گئی تو بس فیر بھائی ہوئی گیا بچے سنبھالو اور سفر کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر بس بھائی چل دی جا رہی ہے ٹرین بچے تھوڑا سو جاتے تھے پھر تھوڑا سکون آتا تھا اور ساتھ میں جب عورتیں بیٹھی ہوتی تھی سب کے ساتھ ہی بچے ہوتے تھے اور کس طرح اچھی بچہ کر رہی ہے کس طرح پین کر رہی ہے چلو وہ ہوتا تھا کہ بعض دفعہ بڑی اچھی ایسے مل جاتی تھی چلو بات چیت ہو جاتی تھی سفر اچھا گزر جاتا تھی بعض دفعہ ایسی ہوتی تھی عورتیں کہ وہ بات نہیں کرنا پسند کرتی تھی تو پھر خاموشی سے سفر کرنا پڑتا تھا کیونکہ زیادہ در وہاں سے پھر چڑھ دے تھے سندھی سپیکنگ لوگ جو وہاں سے آئے ہوتے تھے سندھی سپیکنگ لوگ ہوتے تھے زیادہ تو وہ پھر اچھی تو ہوتی تھی وہ بھی بیچاری لیکن ان بیچاروں کو اردو نہیں آتی تھی اور مجھے سندھی نہیں آتی تھی تو وہ پھر وہ بڑا جی عجیب قسم دیکھ پسادم سمجھو کہتا ہو جاندہ تھی کہ ہم دو بندے بیٹھے ہیں لیکن زبان لی وجہ دنال گل نہیں کر پا رہے ہمارا پوچھ لیتی تھی تھوڑا سا چلو جی گل مک کی اور اگر کوئی بولنے والا سمجھنے والا مل جاتا تھا تو پھر بڑا ماز آتا تھا پھر سفر جو ہے نا بہت اچھا گزرتا تھا کہ چلے جی کوئی ہمیں بات کرنے کے لیے مل گیا تو ہم ہمارا سفر اچھا گزرے گا وہ پھر وہاں سے ٹرین چلتی تھی چلتی تھی چلتی تھی پتھورو ایک اسٹیشن آتا تھا پتھورو جا کے پھر وہاں ٹرین کھڑی ہو جاتی تھی بس پھر سمجھو اور پتھورو آگیا ہے اور تس ہی آرام نہ بیٹھ جاؤ کوئی جڑا نہ کوئی جلد بازی نہ کری ہو ہنجد ہونا دی مرضی ہوئے گی ٹرین چلانگے تو تس ہی زبردستی نہیں کر سکتی ہو نا دینال چلے جی وہ پھر ٹرین وہاں پہ کھڑی ہوتی تھی انجن ایک سائیڈ سے اتر کے پھر دوسی سائیڈ پہ لگتا تھا ٹرین وہی ہوتی تھی لیکن انجن کو چینج کیا جاتا تھا ریلوے لائن جو آگے ایک سنگل تھی اب آج بھی وہ سنگل لائن نہیں ہے تو پھر وہ انجن کو اس سائیڈ پہ لگایا جاتا تھا اور پھر وہ اس پہ بڑا ٹائم لگتا تھا پہلے انجن اترتا تھا کون کرتا اس طرف کو جاتا تھا پھر ادھر سے پھر وہ بار بار کھڑکی جو سر کڑکڑ کے دیکھنے سا کہ دسو ہون انجن لگیا لیکن تقریب اٹھائی تین گھنٹے وہی کرے کہ کوئی جلدی نہیں اندھی سے ریلوے والے آنو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بڑے آرام سے کرتے تھے پھر وہ چائے وہاں پہ پی لی جاتی تھی زیادہ تو کچھ ہوتا نہیں تھا وہ پھر میری حضبانی چائے کا کپ لہا کے دے دیتے ہوتے تھے مجھے کہ چاہ پی لیو تو چائے پی لیتے تھے اور پھر یہ کہ باہر تو اترتے نہیں تھے مرد وغیرہ تو اتر کے پلیٹ فارم تے چلو بھئی چہل قدمی کر لی تھوڑا سا لیکن عورتیں بچے لے کے بچاری بیٹھے ہوتے تھے پھر بھی قید ہوتی تھی اور وہ حالت بری ہو رہی ہوتی تھی سمجھیں تو پھر جب ٹرین انجن تبدیل ہو جاتا تھا اس سائٹ پہ لگ جاتا تھا پھر وہ سب کی جان میں جان آتی تھی کہ چلو بھی ہوں ٹرین چلے گی پھر وہ ٹرین چلنا شروع ہوتی تھی لیکن کیونکہ سنگل لائن تھی چھوٹی لائن تھی آگے تو پھر ٹرین بہت زیادہ سپیڈ سے نہیں چلتی تھی اور اس لائن پہ اسٹیشن بھی کافی ہے پھر وہ چھوٹے 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 فاصلے پہ اسٹیشن پہ اور چھوٹے چلتی تھی مزاڑ لگنا تھی کہ ٹرین چلی ہے شکر ہے اور تھی ٹرین پھر رکھ جانتی تھی اور اسٹیشن آ گیا جی کچھ لوگ اترتے تھے کچھ چڑتے تھے پھر اس طرح چلتے 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 پھر ہمارا کنری اسٹیشن جو اللہ اللہ کر کے وہ آتا تھا ساڑھے تین بجے اس کا ٹائم ہوتا تھا ساڑھے تین بجے رائٹ ٹائم ٹرین کے پہنچنے کا لیکن یقین منو اسی چھ بجے تو پھر لوگ قدی بھی نہیں پہنچتی تھی کہ چھ بج جاتے تھے ساڑھے پانچ چھ بچ رہاں لیٹ ہو جاتی تھی ٹرین صبح کے ہم چھ بجے کے اٹھے ہوئے اور شام کے چھ بچ جاتے تھے وہ کنری اسٹیشن پہ جب پہنچتے تھے ہلکی مطلب سمجھے وہ مغرب کا تقریبا ٹائم ہونے والا ہوتا تھا جب وہاں پہ پہنچتے تھے وہ جب تو اتر کے ایک بار کھڑے ہونے ساتھ دو منٹ تر نظر ہی نہیں کوئی چھاندہ سی چھوڑ دا سی بندہ کہ وہی پتہ نہیں اسی کوئی نشہ کر کے اترے ہیں کیونکہ وہ ٹانگیں ایسی ہو رہی ہوتی تھی بچوں کو پکڑ پکڑ کے جسم ایسا تھکا ہوا ہوتا تھا صبح سے اٹھے ہوتے تھے گرمی اور اور وہ بڑے مسئلے ہوتے تھے برکے میں سینے مک مک کے حالت بری ہوئی ہوتی تھی کہ وہ وہاں پہ ایریا ایسا ہے کہ عورتیں برکہ پہنتی ہیں وہ وہاں ایسے مو کیا جاتا تو شروع میں تو جب میں نے برکہ پہنا تھا دونوں اس کے دو پتلے پتلے اس سے نکاب ہوتے تھے وہ یوں گرانے ہوتے تھے تو وہ میں گراتی تھے وہ چلے ہی نہیں جاتا لگتا تھا میں گر جاؤں گی بعض ایسے ہوتے تھے تھوڑا لگتا تھا لگتا تھا میں گر گئی کیونکہ عادت نہیں تھی مجھے برکے میں چلنے کی پھر وہ پریکٹس کر لی پھر میں بس اتنی اجازت لے لی تھی یہاں سے پہلے باندھ کے جیسے یہ میں نے لیا ہوا اس طرح میں ایک کو یوں اس طرح باندھ لیتی تھی دوسرے والے کو یوں کر لیتی تھی اس سے یہ ہوتا تھا کہ چلنے میں آسان ہی ہوتی تھی کہ کچھ نظر سے آ جائے کہ گر نہ جاؤ کہ آپ کہیں گر نہ جائیں اس طرح تو آپ کی آنکھیں کھلیں کہ نظر کو دو بجوے سے پھینک لیتے تھے پھر تو بلکل پتہ نہیں چلتا تھا مجھے وہ پھر چلنے نہیں آتا تھا تو پھر بڑی مشکل سے پھر اتنی اجازت مل گئی تھی کہ چلو بھائی تو اکھاں کڑلا ہے مرکے بچوں کڑلا ہے اس طرح پھر وہ برکہ شدید پسینہ آیا ہوتا تھا بری حالہ تھا ہم سٹیشن پہ اترتے تھے وہاں پہ کوئی کلی نہیں ہوتا تھا کوئی کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن پھر آگے بھی کوئی سواری نہیں ہوتی تھی ہمارا گھر وہاں سے مجھے لگتا ہے دو میل تھا یا کافی فاصلہ تھا لیکن ایسا نہیں تھا کہ آپ کوئی رکشہ مل جائے کوئی سواری نہیں ہوتی تھی یا تو آپ پیدل جائیں یا جن کے پاس کوئی گاڑی ہو تو وہ جاتے تھے اور آگے لوکل سواری کے نام پر کوئی سواری نہیں تھی تو پھر وہ یہ ہوتا تھا کہ ہم اترتے تھے تو میرے حزبڑ ہیں ان کے عزیز ہیں بھائی ان کا گھر سٹیشن سے قریب تھا تو پھر ہم زیادہ تر وہاں سے پیدل سمان اٹھا کے ان کے گھر جاتے تھے اتنی حالت بری ہوئی تھی یقین مانے کہ سلام دعا تھا بھی اس ویلے دل نہیں کر رہا ہم کہیں گر جائیں لیکن ان کے ہاں جاتے تھے وہ بہت محبت سے ملتے تھے اور بہت پیار سے اللہ تعالی ہم کو جنت نصیب کرے اشرف بھائی میرے تو ان کے گھر ہم پھر جاتے تھے تھوڑی در ٹھہرتے تھے وہ پھر ہم یہ وہاں سے اپنے ڈرائیور کے ساتھ یا خود چھوڑ کے آتے تھے ہمارے گھر تک ان کے پاس گاڑی تھی یا پھر اپنے ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیتے تھے تو پھر ہم وہاں اپنے ٹھکانے پہ پہنچ دیتے تھے ورنہ وہ پیدل سالکتر تین میل جانے کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی بہت دور فاتتا ہے ہمیں وہ چھوڑ کے آتے تھے اور زیادہ تر یہ ہوتا تھا کہ وہ کہہ دیتے تھے ہمیں بتا دیں لیکن اس زمانے میں کیونکہ فون بھی اس طرح نہیں تھے کہ آپ کسی کو فون کر دیں کہ ہم آ رہے ہیں تو وہ فون بھی نہیں تھا آپ اتر کے جاتے تھے اگلے کے گھر میں پہنچتے تھے تو اس کو پتا چلتا تھا ابھی مہمان آگئے تو پھر ہم لوگ ایسے ہی اچانک جس دن جاتے تھے لیکن پہلے اتنے دل اتنے وسی تھے لوگوں کے اتنا پیار لوگ کرتے تھے ایک دوسرے سے اتنے دل وسی تھے کہ ہم جیسی جاتے تھے وہ اتنا خوش ہوتے تھے ہمیں دیکھ کے اتنا خوش ہوتے تھے اتنا پیار کرتے تھے بچوں کو بھی اور بڑے خوش ہوتے تھے ایسے نہیں تھا کہ لوگ کسی کے گھر میں جائیں اور کوئی متھے تو وٹ پالوے ایسا نہیں ہوتا تھا وہ ہمیں دیکھ کے کھل جاتے تھے خوش ہو جاتے تھے کہ بھی آپ لوگ آئے ہو تو وہ پھر اتنا پیار کرتے تھے نام سے تو وہ ہمیں چھوڑ کے آتے تھے اس طرح پھر ہم گھر پہنچتے تھے مغرب تو بھی بعد اسی گھر پہنچتے تھا اب آپ دیکھیں صبح سے اٹھے ہوئے اور رات بھی ہم تیاری کر کے سورے اور پورا دن کنری پہنچنا جو ہے ایک جہاد بن جاتا تھا اتنا مشکل وہ سفر لگتا تھا جب بھی کیونکہ میری ساس پھر وہاں رہتی تھی میرے دیوہ رہتے تھے تو ہمیں تقریباً دو مہینے بعد ایسا ہمارا چکر لگتا تھا پھر بعض دفعہ میں زیادہ بھی مہینوں کے ساپ سے بھی جا کے رہتی تھی بعض دفعہ پھر ہم پندرہ بیس دن رہ کے آ جاتے تھے لیکن جیسے بعض دفعہ زیادہ ٹائم کے لیے بھی میں رہتی تھی تو وہ پھر ہم پہنچتے تھے حالت بری ہوئی تھی جا کے سب سے پہلے تو میں اتارتی تھی وہ برکا اس کے بعد بچوں کے اتنے کپڑے جو رستے میں بچوں نے بدلے ہوتے تھے وہ اتنے سارے کپڑے ہوتے تھے وہ جا کے سوٹو باتروم بیچ وہ سب سے ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اب کیا کریں اتنی تھکاوٹ ہو جاتی تھی اس سفر سے کہ یقین مانے کہ کھانا کھانے کو بہت سفر دل نہیں چاہتا دل چاہتا تھا بس بستر مل جائے اور ہم لیٹ جائیں اور سو جائیں نیند پوری کر لیں لیکن بچوں کے ساتھ وہ بھی مشکل ہوتا تھا بچے تو پھر بھی مناستے میں کوئی کپس سے سو گیا کوئی دوسرے پاس سو گیا کوئی گود میں سو گیا کوئی سیٹ مل گیا تو اس پر لٹا دیا چلو بھی وہ تھوڑی در سو گیا لیکن اور بعض دفعہ پر اتنی رش ہوتا تھا ٹرین میں بھی کہ وہ اتنی عورتیں ہوتے تھیں بچوں کو بھی دونوں کو بھی ایسا گود میں بٹھانا پڑتا تھا کہ نہیں بھی جگہ ہی نہیں ہے پنترہ دن رہنا ہے بیس دن رہنا ہے مہینہ رہنا ہے دو مہینے رہنا ہے لیکن پھر ہم نے واپس بھی تو جانا ہے اور جب واپس جانا ہوتا تھا وہ بڑا مرحلہ ہوتا تھا وہ پھر ہی ہوتا تھا کہ ٹرین جو وہی ٹرین جو جس پہ ہم آتے تھے وہی اسی ٹرین کو تین ساڑھے تین بجے بیٹھیں اور وہ اس طرح گول چکر ہے وہ پھر گھوم کے پھر میرپور ہی واپس وہی ٹرین جاتی تھی تو وہ پھر بہت ایسا ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ رات بہت ہو جاتی تھی تو ہم واپسی پہ ٹرین پہ نہیں جاتے تھے جاتے ہوئے ہم ٹرین پہ جاتے تھے واپسی پہ پھر ہم بس ہوتی تھی وہاں سے اس پہ بیٹھ کے پھر ہیدر آباد مہنچتے تھے تو وہ پھر میرے شوہر یا میرے ہزبینڈ جراد کو جا کے اڑے پہ بس پہ ان کو کہتا تھا دو سیٹہ رکھوا کے آ جاتے تھے یا تین سیٹے یا دو سیٹے پھر جو جتنے بھی چاہی ہوتی تھی وہ بس وہاں سے نکلتی تھی اور وہ ہمارے مین روڈ پہ جو کالونی جہاں سے بس گزرتی تھی وہ ہی ہماری کالونی تھی تھوڑا سا پیدل چلنا پڑتا تھا بہت زیادہ نہیں پیدل چلنا پڑتا تھا لیکن پھر بھی اتنا نزدیک بھی نہیں تھا کہ آپ سامنے سے چل جائیں تو پانچ بجے بس پہ ہمیں بیٹنا ہوتا تھا پانچ والی بس پھرڑو تھا کہ وہ سیدھی جاتی تھی باقی بسیں پورا رک رک کے جاتی تھی اس لئے پانچ والی بس پہ جنہوں نے صبح کسی آفس پہ پہنچنا ہوتا تھا نو بجے پہنچ جاتی تھی وہ ہیدر آباد اور کسی نے کسی آفس جانا ہے کسی نے کچھ کام کے لیے جانا ہے ہیدر آباد بہت لوگ آتے ہیں کام کے سلسلے میں تو زیادہ تر پھر وہ پانچ والی بس کرتے تھے کبھی آرام سے ایک تو سیدھا سیدھا جائے گی رستہ میں اتنا رکے گی نہیں اور دوسرا ایک ٹائم سے پہنچا دے گی پھر اپنا کام کا اچھا نفٹا کے پھر لوگوں نے واپس بھی آنا ہوتا تھا تو یہ تھی پھر پانچ والی ٹرین جو ہوتی تھی اس میں پھر یہ ہوتا تھا کہ ہم پھر سوتے تھے تو وہ میری ساس اللہ جنت رصیب کرے وہ آکے پھر دروازہ بجاتی تھی پھر بعض دفعہ میں رات کو دو بجے اٹھا دیتی تھی اوہ بعض دفعہ میں دیکھتے تھے اممہ جی ہلے تھے دو بجے نہیں اممہ نے کہنا اچھا میں تھے تارہ دیکھیا سی میں ایک ہے تھا دیر نہ ہو جائے تو سی اٹھ جاؤ تیاری پھڑ لو پھر ہم نے کہنا کہ اچھا بھی اٹھتے ہیں پھر وہ اٹھ کے بچوں کو تیار ویار کرنا جلدی سے وہ بس جو بھی ان کی تیاری ہوتی تھی کر کے پھر وہاں سے چلو جی پاؤ برخات چلو پھر شروع ہو جاؤ تارہ سفر شروع ہے پھر وہ ہم پیدل جاتے تھے وہاں وہاں پہ بس آتی تھی اس پہ بیٹھ جاتے وہ فول ہوتی تھی بس کچھ ہی ٹرکھوائی ہوتی تھی ہمیں مل جاتی تھی بس آس طرح پری ہندی سینا وہ اتنی بھری بس ہوتی تھی بیٹھ جاؤ اور سردیوں میں تو وہ آتا تھا بڑا مزا سردی تھی اوپر چڑے ہو اور نگی نگی بس تو بڑے لوگ بھرے ہوتے تھے فوراں ہی نا گرم گرم تو پھر مزا آ جاتا تھا بڑی نگی نگی میں لگئی تانو بس لیکن گرمی ہوئے 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 نہ کوئی ایسی نہ کچھ وہ بندے تھے بندہ چڑیا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں وہ پھر بڑا مشکل لگتا تھا گرمی میں جو سفر کرنا نا مجھے کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا سانس کھوٹ رہا ہے تو وہ لیکن کرنا پڑتا تھا پھر اس میں بیٹھ جاتے تھے چلو بھئی چل دے جا رہی ہے چل دے نو بجے پھر ہم حیدر آباد پہنچتے تھے وہاں پھر ہم اترتے تھے فتح چوک پہ اترتے تھے وہاں سے پھر ہم رکشہ لے کے گھر پہنچتے تھے گھر جاتے ہی بھئی سب سے پہلے ناشتہ کرو بھرطن سوٹو کرو پھر سب سے پہلے جو تھا سوتی تھی بچے اگر سو جاتے تھے اگر بچے سو گئے ہیں تو پھر سو ہوتا تھا کہ کوشش ہوتی کہ سو جائے اتنی تھکاوٹ ہو جاتی تھی اس بس کے سفر سے بھی بڑے مشکل سفر تھی آج ہم دیکھیں تو ڈیبو اور پتہ نہیں کتنی اتنی ہے اچھی بسیں چل گئیں بیٹھو ٹھنڈے ٹھنڈے پانی مل دے شربت آکے دے دے کوئی اکملہ نہیں ہے تو وہ میں حیران ہوتی ہوں جب میں ایسی جگہ پہ سفر کرتی ہوں ٹرینیں بڑی اچھی آگئی ہیں ہر چیز ملتی ہیں تو میں کہتی ہوں اللہ میاں ہم نے کتر ہی مشکل سفر کی ہے آج کل تو لوگ جو بسوں میں بھی اور اس میں سفر کرتے ہیں بڑی سوڑتے ہیں بہت سوڑتے ہیں آپ تو کراچی سے آپ ہیدر آباد جائیں اتنی اچھی ہیدر آباد سے کراچی بسیں چل گئی ہیں اور بیٹھ جائیں اور اب ٹیکسی سرویس آگئی ہے آپ ٹیکسی لے لیں ٹیکسی پہ چلے جائیں کہیں اپنی گاڑی نہیں بھی ہے تو جیسے ہم نے کبھی اب جانا ہوتا ہے کراچی سے اچانک ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ جائے تو اب ٹیکسی کروا لیں تو بڑی سہولت ہو گئی ہے اب تو اب تو سفر بے شک سفر ہے لیکن وہ چیز نہیں ہے جو اس زمانے میں لوگ سفر کے نام پہ جو آنا تشدد برداشت کرتا یقین مانے وہ تشددی تھا کہ اتنا شدید قسم کا ذہنی تشدد اور جسمانی تشدد ہوتا تھا سفر بھی تو وہ برداشت کرنا پڑتا تھا تو پھر اس طرح ہم جو سفر کرتے تھے اور پھر پہنچتے تھے جو آپ کی منزل ہوتی ہے مہاں تک پہنچتے تھے آج زمانے یہ اکثر مختلف ہیں اب سفر کی اتنی سہولیات ہیں کہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ اب تو جو ہے نا سفر شاید سفر نہیں رہا یہ کہنا غلط ہوگا یہ جملہ لیکن اس طرح نہیں جیسے اس زمانے میں سفر ہوتے تھے اس کے مقابلے میں واقعی سفر نہیں رہا اب تو زیادہ جو سا ہمارے اپنے جاننے والے زیادہ لوگوں نے اپنی گاڑیاں خرید لی ہیں اپنی گاڑی پہ نکلو جی ٹھنڈے ٹھنڈے چلا لو بیٹ جو کوئی مسئلہ ہی نہیں سفردہ پتہ ہی نہیں چلتا تو اسے گلہ کر دے جا رہے ہو اسی بارک نیتوں پہ کچھے لیکن آپ لوگ کو محسوس ہی نہیں ہوتا لیکن اس زمانے میں بڑا محسوس ہوتا تھا کہ شدید قسم کی گھرمی پڑتی تھی اور اس میں بھی سفر کرنا اور خاص کر بچے ساتھ ہوں آپ کے اور رستے میں زیارے بچے رو رہے ہیں بل بلا رہے ہیں دودھ پلانے ہیں ان کو ان کی نیپی چینج کرنی ہیں بڑے مسئلے ہوتے تھے لیکن وہ زیارے طریقہ یہ تھا پھر لوگ ویسے ہی سفر کرتے تھے اور ویسے ہی وہ ہوتے تھے تو میں نے سوچا میں آج کو آپ کو اس سفر کے حوالے سے بتاتی ہوں کہ اس زمانے میں سفر بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو ان سہولیات کے دور میں پیدا ہوئے ہیں آج کتنی سہولیات ہیں کہیں بھی آپ جائیں آپ کو سفر کر چاہے آپ ٹرانسپورٹ بھی چلے جائیں ٹیکسی لے لیں آپ تو بہت اچھی آپ تو وہ کیا ٹیکسی آگئی ہے اوبر سرویس جوا ہے وہ آپ گھر میں کریم آلے کار بیٹھے کال کرو آجاؤ اسی جانا ہے وہ آنکہ دروازے دیکھ کے کھڑے ہو جاندے وہ جی آپ آرام سے بیٹھے جائیں اور آپ کو اتار دیتے اتنی اچھی سرویس آگئی ہے یہ تو بڑی حران ہوتی ہم نے کبھی بزار بھی جانا ہوں ہم تین چار لوگ ہوں تو میری بھانجی ہے نا منگوالیتی ہوں کہتی ہم ٹیکسی منگوالیتے ہیں تو وہ پھر ٹیکسی منگوالیتی ہیں ہم اس پر چلے جاتے ہیں اتنی سہولتی آگئی ہیں اب تو اب بہت سہولت ہے اس زمانے میں اتنی سہولتے نہیں تھی بڑا مشکل سی سفر کرنا بھئی کوئی ساڑے دل کلو پچھے اس سفر کے نام سے جو ہے نا وہ پھر ایسا دل کمبر لاک جانتا سی کبھی سفر کرنا ہے ہم نے لیکن کرنا پڑتا تھا تو اس حوالے سے جو میری یادیں تھی نا میں نے آپ بتایا یہ تو میں نے مختصر ایک کلاصہ صاحب کو پیش کر دیا نا کہ مختصر سی بات بتا دی اور بعض دفعہ تو یقین ماں نے اتنی بس بھی بھری ہوتی ابھی بھی چار سال پہلے ہم لوگ جا رہے تھے کنڈری تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم لوگ زیادہ لوگ تھے ہم نے کہا چلے ہم بس پہ چلے جاتے ہیں کوئی بات نہیں بس پہ کافی عرصہ ہو گیا گئے بھی نہیں تو حالانکہ بڑی اچھی بس آگئی ایسی بس آگئی لیکن ہم لوگ جیسی چڑے بس پہ اتنا رش تھا وہ لال لال پردے لائے سنا لال لال وہ تھا اتنی مجھے گھبرات ہوئی اتنا چڑھ گئے مجھے سفر سے گھبرات ہونے لگ گئی تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے وہ زمانی بندے بندہ چڑھ اوپر اس طرح اتنا رش ہوتا بس بس وانوں کی عادت ہوتی ہے آج آنے دو آنے دو آنے دو آنے دو آنے دو آنے چڑھ لیتے اندر بیٹھے لوگوں پہ رحم کرو خدا آدھ باستہ اتنا ہم لوگ کہتے بھائی بس کر دو کتنا لوگوں کو چڑھاؤ گے لیکن انہوں نے جہاں اشارہ کی تا ان بس والوں کی تو یہ عادت ہوتی ہے لیکن بھائی بس سفر ہوتا تھا سانس گھوٹا تھا اب میں سوچتی ہوں کہ مجھے ایستما کا مسئلہ ہو گیا اور مجھ سے رش والی جگہوں پہ میرا دم گھوٹنے لگتا تو میں کہتے اگر مجھ یہ پہلے ہوتا تو میں تک ماری گئی شاید برداشت نہیں ہوتے یہ گھوٹن والی جگہ مجھ سے لیکن جو زمانے تھے اس کے ساب سے انسان کو جینا پڑتا ہے آپ زمانے سے نکل کہ کہیں جا سکتے زمانے نے وہ ہی رہنا ہے جو زمانہ ہے ویسے ہی چلے گا صرف بسیں آگئیں ٹرانسپورٹ روڈ بہتر ہو گئے تو وہ چیزیں بدلتی ہیں تو سب کے لئے ہی بدلتی ہیں کسی ایک بندے کے لئے نہیں بدل سکتی میری مجھے گرمی لگتی تھی یا میری دل چاہتا تھا کہ بڑا جی میں بڑے آرام سے سفر کروں سارے ہی ایسے سفر کرتے تھی وہ طریقہ یہ سفر کرنے کا تو وہ لوگ دوستی اور اس حوالے سے بات کرتے ہیں وہ پرانے زمانے مارے اچھے تھے محبتوں مارے زمانے تھے بہرحال زمانہ تو زمانہ نہیں ہے اچھائی برائی ہر دور میں رہتی ہے تو یہ تھی سفر کے حوالے سے میری بات ہیں پھر انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کروں گی چلتی ہوں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ تی رب رکھا